دریاں دام سایا نہ پکھا نہ تریایا یعنی کہ جو دریاں کے ساتھ رہتے ہیں نہ وہ بھوکے رہتے ہیں نہ پیاسے رہتے ہیں لیکن پاکستان میں ایک سلٹا صاحب ہے جو ہمارا زراعت ہے جو کسان ہے وہ پانی کے اوپر لڑا ہے جو ہماری لوگ جن کی اکانومی تھی وارٹر بیس اکانومی تھی وہ کہتے ہیں پانی ختم ہو گیا فرم فیشرمن تو ادھر پیپل وہ کہتے ہیں کہ تباہ ہو گئی ہے جھگڑا ہو رہا ہے پانی کا ابھی پچھلے دنوں پارلمنٹ کے اندر بھی نیشنل سیمبلی میں میں ایک بڑا ہی اگلی سین ہوا جب فیشرمن فیصل باورا بول رہے تھے اس کے اوپر پانی کے اوپر اور انہوں کے الزامات لگائے اور اس پر پھر فارمر پرائم نیشتر عباسی صاحب خاکان عباسی نے بھی اس پر ریاک کیا پہلے آپ وہ سن لیں پھر میں اپنے گیس کا آپ سے انٹرڈکشن کراؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج ہم پانی پہ کس زاویہ سے بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم انڈیا کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں ہم ایک دوسرے پروونسز ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں لیکن جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں جن میں ہم نے خود اپنا بیٹ کیا ہوئے کچھ لیگل کچھ ٹیکنیکل ان کے کوئی بات نہیں کرتا یہ مینمیڈ مسئلہ ہے جس کا مینمیڈ سلوشن ہے لیکن میں پہلے آپ کو انٹرڈیوز کروا دوں اپنے گیس سے میں آپ کو کلپ بھی شیئر کروں گا میں سے سٹوڈیو میں مجھے میرے ساتھ ہیں سید مہر علی شاہ صاحب پاکستان کمیشنر فور انڈرس وارٹ آپ ویسے جوائنٹ سیکیٹری ہیں گورنٹ آف پاکستان میں لیکن ان کے پاس اس کا ایڈیشنل چارج اور یہ وارٹ ایکسپرٹ ہیں شکر ہے کوئی ڈی ایم جی کا افسر نہیں ہے جو ہر جگا آکے بیٹ جاتے ہیں اس ایکشلی وارٹ ایکسپرٹ جو اس پر بیٹ ساتھ ہیں لہور میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان گورنٹ کے کچھ قیسز بھی کیے میں اور ناظرین آپ کی کنویننس کے لیے فیصل نکوی کو میں نکوی صاحب کاؤں گا فیصل وابڈا کو فیصل کاؤں گا گاتا کہ یہ کنفیوجن نہ ہو تو ویلکم ٹو آل می گیس لیکن پہلے ذرا پڈیوسر صاحب وہ لگائیے جو فیصل صاحب کا اور عباسی صاحب کا آپس میں مقالمہ ہوا پانی کا مسئلہ ہے میں آج چاہوں گا کہ فیصلہ کیا جائے سپیشل کمیٹی بنے ایک مہینے کا ٹائم دیا جائے یا سٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کریں ایک مہینے میں ریپورٹ آئے کہ سندھ اور برجستان کا پانی کس نے چوری کیا میں نے یہ کہا کہ آپ کی دور حکومت کے اندر نہ کہ پاکستان کے اندر ہر ادارے میں چوری ہوئی ہے وہاں پانی کی چوری بھی آپ ملوث ہیں اس کے اندر ڈائریکلی جس کے اندر آپ نے ٹیلی میٹرز کو وربل آرڈس کے تحت بند کرایا گیا ہے میں اپنی کسی بات پہ پیچھے نہیں ہٹوں گا میں نے پنجاب کا سپیسیفک نام نہیں لیا میں نے کہا جو طریقے کار اور انیلیسز ہیں اس کے تحت وہ چوری کیا وہ پانی میں اپنے گھر نہیں لے کے گیا اور مجھے وراست میں چیزیں ملی ہیں آپ نے اس کے بعد چور کہا میں آپ کو آپ کی والد کو چور کہوں گا مجھے بھی چور بولیں گے اور میرے والد کو بھی چور بولیں گے تو میں عباسی صاحب کو یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی پرورش ہوگی کہ آپ میرے والد کو چور کہیں گے میں پھر بھی نہیں کہوں گا جی فیصل آپ نے اس سے پہلے جب بات کر رہے تھے تو آپ نے بات کی تھی کہ انہوں نے تیلی میٹری جو چل رہی تھی پاکستان میں اور وہ واتر میئیمنٹ ہو رہی تھی وہ نواز شیف صاحب وغیرہ نے اپنے وربل آرڈر پر زبانی احکام کے اوپر اس کو بند کروا دیا اور پھر وہ پانی اس میں سے چوری ہو اور وہاں سے بحث چلی لیکن میں جب ریکارڈ دیکھ رہا تھا فیصل تو اس میں یہ نظر ہی آیا ہے کہ ایشو یہ نہیں تھا یہ دو ہزار پانچ میں ٹیلی میٹری سسٹم انٹریڈیوز ہوا تھا مشرف صاحب کی اس سے گورنمنٹ تھی لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ ویبڈا نے لگایا اور چلانا ارسا کو چاہیے تھا کیونکہ ارسا کا تعلق تھا ریورس سسٹم آتھارٹی جانسی ہے اس کو منز کرنا چاہیے تھا کیونکہ پانی کی ڈسٹریبیشن اس کا مسئلہ تھی لیکن ویبڈا چلاتی رہی جو کہ فیڈل گورنمنٹ اس کو کنٹرول کر رہی تھی اور یہ اصل ایشو بنا تھا اس پہ اس کا سارا جو جھگڑا ہوا اور اس کی جو مینیشمنٹ فیل ہوئی اس پہ کسی پلٹیکل گورنمنٹ کیا سچ کوئی نہیں تھا do you agree مائی صاحب دیکھیں جو آپ نے دو ہزار پانچ سے اس کا حوالہ دیا وہاں تک تو آپ میں کوئی ٹھیک ہے آئی ٹوٹلی اگری کہ اس سسٹم جس طرح انسٹال ہوا اور اس سسٹم کی جو منٹینرز اور مینیشمنٹ تھی وہ عرصہ کی حولی چیتی اور وابڈا وہ زبردستی دی گئی اور اس کے بعد اس کے واجبات بھی جو فیڈل گورنمنٹ کو دے رہے تھے وہ کیری فوروڈ کیے گئے ان کو دیئے بھی نہیں گئے وہ وہاں سے دوزار پانچ کا قصہ تھا بہت کچھ ٹھیک لے کے چل رہے ہیں لیکن جو لاس وجیب کے اندر سے یہ ہوا کہ جس طریقے سے بھی یہ لگنے لولی طریقے سے چل رہا تھا وہ چلتا رہی ہے تو ہمارے پاس کچھ کچھ ہمارے پاندہ آزر سے میجرم سے آجاتی تھی ہم تھوڑا بہت I would not say 100% but more than 70% ہمارے پاس پھر بھی ایک ایک ایکچول پکچر ضرور ہوتی تھی اس کے بعد یہ وربل آرنس کے تحت بند گرا دی گئے بند گرا دی گئے اور بند گرا رہے کے بعد اس کے اندر اتنی تباہی ہوئی کہ وہ نیچولی وہ ایکپپٹس بھی فیل ہو گئے جب ان کی منٹینس دی ان کو استعمال نہیں کیا گیا اور اس کے ساتھ پیرل ایکپپٹس جو خریدے گئے تھے باقی لگانے کے لیے وہ ابھی بھی کچھ سٹوریجز کے اندر گل سڑ گئے ہیں تو وہاں کے بعد جو میری پکچر ہے وہ میں کوئی کلیر رہا پھر اٹھاروی ترمیم کے بعد not for me because I don't get blackmailed so انہوں نے کیا کیا جی کہ ایریگیشن کی طرف سے manual gauges سے جو پرومنس کے ایریگیشن آفیس ہیں وہ manual gauges سے اس کو چیک کرتے ہیں تو not only کہ federal government کی ماں تحت چھوڑی ہو رہی تھی پھر independently باقی سوپوں بھی اسی طرح کی چیزیں چل رہی تھی چھوڑی کی but جو initial problem ہے وہ یہ کہ اگر ایک federal government کا order ہے اور ایک federal government کے انڈر میں ایک operation چل رہا ہے اگر اس کو آپ verbal order میں دے کے رکوا دوں تو صرف پھر میری کہیں نہ کہیں bad intent or bad intentions 100% حظر آجاتی وہ clear ہے اس نے مجھے کوئی راکٹ سائز کی ضرورت دی ہے but not only تو فیصل اگر جو اتنا جھگڑا چل رہا ہے جو اتنا ڈیمز کے ایشیو پر جھگڑا چل رہا ہے سندھ کا بلوچستان کا پنجاب کا ہر کوئی ایک دوسرے کے گلے پڑھ رہا ہے تو بڑا سمپل ہے کیا یہ آپ کی top priority ہے کیا میٹرنگ جانسی ہے امیجیٹلی انسٹال ہو because اگر یہ ہوگا تو کل کو ڈیمز پر بھی جھگڑے ختم ہو جائیں گے پھر یہ جھگڑے ہی نہیں ہوگا کہ جی یہ ڈیم بنا گے پانی روکے ہمارا دائیں کریں گے بائے کریں گے سیدھا سیدھا پتا لگے گا کتنا پانی آ رہا ہے کتنا نکل رہا ہے تو what are you doing about telemetering کر کے رہے ہیں اس پر مالک صاحب آپ کا بڑا بریلینٹ سوال ہے سر میں آپ کو دو منٹ لوں گا پھر آپ پورا پروگرام اپنے حساب سے کر لیجئے گا ایک دوسر یہ کہ مجھے انہیرٹیز آ وراست میں ایسے ابینڈنٹ اور ایسے پروژیکٹس ملے کہ میں آپ کو اسے تھوڑا سا بتاؤں تو آپ کو میری پرابلم سمجھ رہا ہے چونتیس کروڑ پر دے میں داسو پر نقصان کر رہا ہوں پر دے ورلڈ بینک کا ایلیٹر ہے ایم نو اشیوز ایم نو پرابلم کہ آپ جیسے کریڈبل آدمی سے میں اس کو شیئر بھی کر لوں اور میں کر بھی دوں گا اور میں اوپن پلیکٹ فارم پر کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ایک جگہ ایک اور کریڈبل آنکر کے پاس آگے اور آپ کے پاس جائے اور آپ جیسے جتنے کریڈبل لوگ کے پاس آگے اس پر فائدہ ہے ملکہ نقصان نہیں ہے بکر آپ جیسے جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ پڑھنے کے بعد مالک صاحب آپ کے پیروں کے لیجے زبیر نکل جائے گی جو ہونے والا تھا بٹ میں وار فوٹنگز میں اپنی ٹیم کے ساتھ گیا میں نے خود کانٹیکٹ کیا میں نے خود وزٹ کیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ورلڈ بینک نے کہا یہ ایسا پرسیڈنٹ کبھی سیٹ نہیں ہوا کہ پندرہ سال میں کوئی منسٹر ہمارے پاس چل کے آیا ہو کیونکہ میں باہر پڑھا ہوں تو میرے کانٹیکٹس ہیں ان کو میں نے سمجھایا جو سولہ مہینے سے میٹنگز ڈیلیڈ تھی جو دس دس سٹیرنگ کمیٹنگ کی میٹنگز ویڈاوڈ ڈرن نکلی وہ ہم نے بہتر گھنٹے میں پانچ میٹنگز کی جس میٹنگ میں اسلام آباد لوگوں کو آنا چاہیے تھا میں اپنی ٹیم ورلڈ بینک جوائنٹ سیکیٹری صاحب سیکیٹری صاحب وابڈہ چیہمن ورلڈ بینک سی ایم کے پی کے سیکیٹریز کمیشنرز پولیس آفیسرز سب کے ساتھ پشاور خود گیا آن بورڈ لیا اس ایشیو کو آئیوٹ سے پچھتر پرسین ہم ریزولڈ کو طرف لے گئے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی آپ اس میں فلانا ڈیسیجن لے کے انکوائری ہو جائے گی آئیسا ایڈونڈ کیئر تل دی ٹائم میری جیم میں پیسہ نہیں جا رہا کسی کو دننے کی ضرورت نہیں ہے سب کو بڑھا لیں میڈیا کو بلالیں ٹیبل پہ انویسٹیگنگ ایجنسیز کو بلالیں سپریم کروڈ کو لے گوں کو بلالیں پولیس کو بلالیں آن بھی بلالیں مجھے کوئی کام ٹھیک سے روک نہیں سکتا میں اس چیزے ڈر جاؤں گی میری اس کلم سے کسی کا کوئی نراض ہو جائے گا یا کوئی پریشان کرے گا میرا ایشیو ہے تو ریزول پاکستانی ایشیو اور میں ہوں گے ریزول پاکستانی ایشیو ٹیم ایم ورکنگ نوٹ ایمیسٹیگنگ ایم ورکنگ نوٹ ایمیسٹیگنگ ایم ورکنگ نوٹ ایمیسٹیگنگ برکنس ہارمنی کے لیے سر ٹیلی میٹری کے اندر ایکچولی یہ پروینچل سبجیکٹ بنتا ہے ٹھائیو دمیگر لیکن آئی ایم دوئنگ گر آن وار فوٹنگ میں کچھ جگہوں پہ ابھی ایکسپیرمنٹل لگا رہا ہوں اور میں نے اس لگانے سے پہلے یہ بھی میں آپ سے لیٹس شیئر کروں گا اور جوائنٹ ایکسا بیٹھے میں انہوں کو ابھی کہتا ہوں گا آپ کو دے دیجئے میں نے صوبوں کے چیف فنسٹر کور کمانڈرز رینجرز پولیس چیف کو لکھا ہے کہ جب تک یہ ایشیو ایڈریس دی ہو رہا آپ پٹرولنگ کریں انہیں علاقوں کے اندر کیونکہ چوری is more than 50% لیکن اگر آپ اس کو ارسا کے ثروع کراتے ہیں تو پھر تو پروینشل سبجیک میٹھے والا پھڑا ختم ہو جائے گا آپ اس کو اب آپ اب آپ کس طرح کروا رہے ہیں میٹرنگ کو آپ ارسا کے ثروع کروا رہے ہیں سر ارسا کے ثروع کروا رہا ہوں جو بجٹ ایلوکیشن میں پرابلم ہے وہ بھی ریزول میں نے کر لیا ہے ہوں کیا رہا ہے پھر میں نے ایک سیرس ایشو ٹھانا ہے وہ ہے کیشن گنگا کا بکوز کیشن گنگا کا جب انہوں نے بنا لیا اپنا پروجیک دس سے لے کے تیتیس فیصد پانی جیلم کا وہ ڈیورٹ ہو سکتا ہے اور اس کے کونسیکوانسز ہیں ہمارے خالی واتر پہ نہیں ہمارے آگے پورا نیچرل ہیبیٹارٹ کے اوپر بھی ہے اور پاکستان کے لیے سیرس کونسیکوانسز ہیں اس کے تو اس پہ مزہ ڈیٹیل میں جاؤں گا لیکن ابھی تک کر کے میٹرنگ پہ کیا ہے کیا آپ نے دیکھیں جیسے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے منیسٹر صاحب نے سو پریکٹیکلی یہ ہے کہ ہمارے ٹوٹل انڈس بیسن کے اندر ٹوئنٹی فور سائٹس ہیں اور ان ٹوئنٹی فور سائٹس کے اوپر ہم نے سیون سائٹس کو کہ اس کے اوپر ہم اس کا ڈیٹیلڈ انڈنگ جو ہے وہ ڈیزائن کرا رہے ہیں فالوڈ بائی دی فیزیکل یہ جو سیون سائٹس ہیں آپ کی اگر یہاں پہ ٹیلی میٹرنگ ہو جائے تو یہ جو صوبوں کے درمیان میں جھگڑائے ختم ہو جائے گا جی یہ کافی حد تک ختم ہو جائے گا بیسیکلی یہی اس میں کیچ ہے کہ جو ہم سیون سائٹس کے اوپر سسٹم لگا رہے ہیں جان کے ایکسپرٹس پانی کا فلو ہی کم بتاتے ہیں پہلے آپ نے انڈیا کے ساتھ ٹیلی میٹرنگ آپ کی نہیں ہو رہی آپ کو یہ نہیں پتا وہاں سے کتنا پانی آ رہا ہے پھر ہمیں یہ نہیں پتا لگتا آگے سے آگے کتنا جا رہا ہے اور اس پر پانی ایکشولی چوری ہوتا ہے دیکھیں جو یہ اس کے اندر میں آپ کے ساتھ صرف ٹیکنیکل ڈومین کے اندر بات کروں گا جہاں تک ٹیکنیکل ایکسپرٹس کا پانی کو کم یا زیادہ بتانے کا معاملہ ہے تو یہ ٹیلی میٹری سسٹم جو ہے وہ فوکس ہی اسی چیز کو کرتا ہے کہ جس کے اندر تمام جو سٹیکھولڈرز ہیں پارٹنرز ہیں اس پہ کسی صوبے کو اتراز ہے ٹیلی میٹرنگ پہ ٹیلی میٹری کے اوپر ان ایٹسیلف ان پرنسپل کسی کو اتراز نہیں ہے لیکن پھر فردر اس کی ڈیٹیل میں موڈیلیٹیز کے اوپر ہیں لیکن میں کیا لیکن ہی میں بات کے مسئلہ آتا ہے لیکن کیا موڈیلیٹیز کے اوپر باتچیت ہوتی ہے جس کے اندر سین کا کنسن یہ ہوتا ہے کہ جب تک سین دیریگیشن ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو فولی اون نہیں کرتا تب تک یہ سسٹم لگا کہ ہم اس کو کہیں فیل نہ کرا دیں تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو نائنٹین نائنٹی ٹو کا عرصہ ایکٹ ہے یہ عرصہ ایکٹ میں ون آف دی ڈیوٹیز آف دی عرصہ آتھارٹی ہے کہ یہ انہوں نے فیزیکل ڈسچارج ابزرویشن جو کہ پروونسز کر رہے ہوں گے تو یہ عرصہ کا کام ہے کہ یہ اس کو منیٹر کریں تو یہ منیٹرنگ کا رول پرفارم کرانے کے لیے دی میسٹی آف وارٹر ریسورس اس بیسیکلی کریٹنگ دی انوائرمنٹ جس کے اندر یہ عرصہ کو ہم جو ہے وہ انیبل کریں گے تو فیزیکل سندھ میں تو آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے تو وہ تو آپ سے کوپریٹ نہیں کریں گے پھر کیا کریں گے سب سے بڑا اعتراض بھی کالا باگ ڈیم ہو دھاسو ڈیم ہو کوئی ڈیم ہو سندھ اٹھا دیتا ہے ڈیم بننے نہیں دیتا سندھ دوسری چیزیں ہونے نہیں دیتا اگر ٹیلی میٹرنگ میں سندھ کوپریٹ نہیں کرے گا اور اوپر سے ڈیم نہیں بننے دے گا تو ہو جائے گا پانی کا تو how will you work in سندھ مالک صاحب میں آپ کو اس کا بھی بتا دوسر آپ کا پھر اگین دیکھیں مالک صاحب دراؤوٹ ڈیم کے اوپر ایسا ہی ہوا کہ آٹھ سال سے وہ تیار ہوا ایک بلین پرامنس نے نہیں رہا سولہ بلین فیڈرل گفرن کے لگ گئے اور اس کی مینٹیننس کے اندر کروڑوں عرب روپے واپڑا دیتی رہی اور چار سال سے ہم لیٹر بازی ان سے کرتے رہے وہ لینے کو تیار ہی نہیں تھے نہ انہوں نے ایک عرب دیا سولہ عرب کا پروجیکٹ ابنڈن کر دیا اور چار سال سے لینے ہی رہے تھے میں نے ایک وزیٹ کیا ایک پریس کانفرنس کی ایک لیٹر لکھا کہ جی وہ فیڈرل گفرن کا ایسا ہمیں ٹیک اور کرو ایک بلین میں اپنی جیب سے کر دوں گا ریج کر دوں گا پرمی پارٹشیب دوں گا اب میں صوبے کو نہیں دے رہا انہوں نے اس کو ریکوور کر لیا انہوں نے کہا جی آپ ہمیں دے دیں ہم نے لے لیا دوسرا یہ کہ میری بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے سی ایم سندھ کے ساتھ اور یہ سپرائزنگ انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی کوئی اللیگل ہائیڈرنس پہ بھی چھاپیاں پہ ڈالے تو بہت اچھی طریقے سے انہوں نے مجھے گیرٹیز دی ہے کہ میں نے بھی ان سے کہا میں شولڈر تو شولڈر آپ کے ساتھ چلوں گا اور میں بھی پیسی آپ کے ساتھ ایسیٰ نیشن بہت اچھی ہماری چیز سٹ ہوئی ہے میری بلاول صاحب سے بات ہوئی ہے میری ان کے باقی ایمیلیو سے بات ہوئی ہے ایسیٰی چیف پرنیسر صندھ مرتضی صاحب وحاب ساہید خانی یہ تیروں کا دیکھیں جس کا کریڈٹ ہے اس کو میں دوں گا یہ تیروں نے مجھے گیرٹی کی نیکس ویک میں آ رہا ہوں اس سے میٹنگ کر رہا ہوں اور ہم اس کو وار فوٹنگز میں کر رہے ہیں اور ہم ویری ہوپفل اللہ تعالی کی ذات سے کہ مالک صاحب دیکھیں میرا تھوڑا سا کام is less talk and more action میں کام کرانا جانتا ہوں آپ ذرا آجائیں ہم کشن گنگا کے اوپر کشن گنگا کیوں اتنا سیریس ایشو ہے ناظرین وہ اس لیے ہے کہ یہ جیلب کا پانی جو ہے دس سے لے کے تیتیس فیصد تک ڈیورٹ ہوگا ان کے پاور پروجیکٹ میں اور واپس آئے گا اور اس کے اندر اس کا پیٹنس چینج ہو جائیں گے ریلیس پیٹنس چینج ہو جائیں گے آگے فصلیں فونا ایوریٹنگ وہ جو ڈیسٹرائی ہوگا پھر ان کے جو ریزروائیز آپ سو سے زیادہ پروجیکٹ سنو نے انانس کر دیئے میں تو کشنگنگا کو ہم کیوں میں رو رہا ہوں اس لیے کہ کشنگنگا میں جو ہم نے ڈراما واضی کی اور تباہی پھیری ہے اپنی وہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا ہے لیگل اینڈ ٹیکنیکل جس کے بعد بھارت نے جو اپنے انانس کیے میں سو سے زیادہ پروجیکٹ ہمارے ریورس کے اوپر تینوں پر وہ پھر تھرو ہو جائیں گے اور اگر آج ہم رو رہے ہیں کہ جی پانی روک لیتا ہے بھارت یا زیادہ ہمیں فلٹ کر دیتا ہے ورچولی ایک آئی ٹو ٹیکنیکل ایکسپرٹس بھارت جو سائس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ چاہے تو ہمیں اتنا پانی بھیج دے کہ ہم سہلاب میں ڈوب جائیں اور چاہے کوئی اتنا پانی روک لے کہ ہم کترے کترے کو ترز جائیں میں صرف نریندر موڈی صاحب کا آپ کو ایک پیس سنا دیتا ہوں چننے اپنی ایک پیس کی اندوس وارٹر ٹریٹی ستلچ بیاس روی یہ تین ندیوں کا پانی اس میں جو ہندوستان کے حق کا پانی ہے یہ میرے کسان بھائیوں کے حق کا پانی ہے وہ پانی آپ کے کھیت میں نہیں آرہا پاکستان کے مادیم سے سمندر میں بہ جاتا ہے نہ پاکستان اس کا اپیوک کرتا ہے نہ ہندوستان کے کسان کے نصیب آتا ہے میں ایک بڑی مکمتہ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں میں نے تانس پورٹ بنایا ہے یہ ہندو وارٹر ٹریٹی جو ہے جس میں ہندوستان کے حق کا پانی ہے جو پانکستان میں بہ جاتا ہے اب وہ بند بند پانی روک کر کے میں پنجاب کے جمہ کشمیر کے ہندوستان کے کسانوں کے لیے وہ پانی لانے کے لیے کرتا سنگ کل جی فیصل لکھوی مرے پاس جو ڈیٹا ہے جو پرانی یہ فیک شیٹ ہے اس میں بڑی انٹرسنگ باتیں سامنے آتی ہے کہ دو ہزار تیرہ کے اندر جو کوٹ آف آبی کریشن تھا جو ورلڈ بینک نے بنایا تھا اس نے ایک فیصلہ ہمارے حق میں دیا جس میں اس نے یہ کہا کہ کشن گنگ کو جو بھنگلیار جو تھا کہ ٹیکنیکل آپ اور مینٹیننس کا فرق جو بنا رہے انڈیا یہ نہیں بنا جائے گا اور اس کے اوپر ہمارے حق میں فیصلہ ہوا لیکن دو ہزار سولہ میں ہم چلے گے ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ کی نیوٹل ٹیکنیکل ایکسپرٹ کو جا کے چیلنج کرتے یہ کشن گنگا کا پروجیک کا ڈیزائن بلکہ ہم چلے گے ورل بینک کے پاس ہم نے کہا جی آپ اس کو کوٹ آبیٹریشن میں بھیجیں لیگل انٹرپیٹیشن میں چلے جائیں ورل بینک نے شروع میں تھوڑی سی بات سنی پھر ورل بینک پیچھے ہٹ کیا اور آج تک وہ کیس وہ پڑاوہ ہے اس کو کوئی پاکستانی سکسیسی گورننٹ نہیں چھیڑی میری طلاق مطابق یہ ٹیکنیکل غلطی بہت بڑی اس وقت ایٹرنی جنرل سلمان بٹ نے کی لیکن انفورچنٹی آپ ہی کے دوست میں بعد میں آئے اشتر آساب صاحب انہوں نے بھی اس پروجیک کو ہاتھ نہیں لگایا ان دو مین ٹائم کشن گنگا کمپلیٹ ہو گیا ہم آج بھی کوٹ آف آب ایٹریشن کے اس لیگل ایس پر گھسے میں ہیں جبکہ ہمیں ٹیکنیکل کی طرف جانا چاہیے تھا ہم کشن گنگا پہ کیوں غلط گیمیں ہیں اور کیوں اس کو گورنمنٹ ہاتھ ایفیکٹ ہوتی ہے وہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوا تھا اب ٹریٹی کے تحت دو قسم کے ادارے ہیں جن کے پاس آپ جا سکتے ہیں ایک ہے نیوٹرل ایکسپرٹ جس کے پاس ٹیکنیکل سوال جائے ایک ہے کوٹ آف آبیٹریشن جہاں پہ لیگل سوال آج جائے کوٹ بیسس پہ انڈیا بہت سارے اور پروجیکٹ بنا رہے مجھے نہیں پتا کہ ہم نے غلط فیصلہ کیوں کیا تھا میرے خیال سے تو شروع سے غلط تھا فیصلہ لیکن بات یہ ہے کہ اگر فیصلے میں کوئی میرٹ بھی تھا جب پانچ سال چیز کام نہ ہے تو میں کیا کر سکتے ہیں پانچ سال آپ نے ضائع کر دی ہوں یہ صرف کشن گنگا کا ایشو نہیں ہے یہ ایک ایک پروجیکٹ کے ڈیزائن کا ایشو اور ڈیزائن کا مطلب ہے کہ کتنا پانی کنٹرول کریں گے پانی کے کنٹرول سے مطلب ہے کہ آپ کا نیشن سیکیورٹی کا ایشو ہے اگین میں بتا رہا ہوں پہلا فیصلہ جو آپ نے لیا آپ پہلی حکومت نے لیا نونلی کی حکومت نے لیا کہ جی وہ کوٹ آف آبیٹریشن کے پاس واپس جائیں وہ بالکل غلط تھا جب آپ سپریم کوٹ سے جیتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ وہی فیصلہ لے کے عدالت میں نہیں جاتے اس کے بعد آپ نیچے والی عدالت میں جاتے تا کہ آپ کے حق میں implement ہو چلیں آپ کشن گنگا کے اوپر اگر آپ نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے تو آپ کا بیس چانس ہے جیتنے کا اور آپ کی سیکیورٹی جو ہے اس کو پرٹیکٹ کرنے کا چانس یہی ہے تو یعنی اگر ہم کشن گنگا کو دسپیوٹ کو اگر ہم نے چھوڑ دیا اس طرح اور اگر ہم نے اپنا لیگل اس پہ ریویو نہ کیا سارا پروسس تو یہ پھر ایک بلوپرنٹ بن جائے گا جس کے مطابق وہ اس ڈیزائن پر کشن گنگا کے ڈیزائن پر نیر ڈیمز بنتے جائیں گے جو ٹوٹلی پانی کا فلو پاکستان میں کنٹرول کریں گے ہے ہے بیسکلی ہوا یہ ہے کہ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہر کوئی کہتا کہ پہلے سے فیصلہ ہوا ہو ہے مجھے بریک لینا پھر میں نے یہی بات آکے پوچھتی ہے فیصل وافدہ صاحب سے بھی کہ اس پہ ہم کیا کر رہے ہیں اور میں ناظرین آپ سے اور انڈس پوچھیں گے اور میں آپ سے بک ایک شیئر کروں گا یہ کتاب ہے دوزار سولہ میں چھپی تھی پاکستان انڈر ریو بیس دیسپیوٹ ڈینیل ہائنز کی بک ہے اور بڑی وہ چیزیں پوائنٹ آٹ کرتے ہیں جو ہم نے بھی بات کی ہے یہ کتاب میں بھی پاکستان کروں نے یہ کرٹیک دی بھی ہے کہ کہاں پہ پاکستان غلطی کی اور کہاں پہ کرتا جا رہا ہے اس بریک کے بعد ہم بیس بیس میں ازا منسٹر سے سٹارٹ کرتا ہوں فیصل آپ نے فیصل نکوی کی بات سنی میں آپ کو ایک کتاب کا سنا دیتا ہوں اپنی آرڈینس کے لیے وہ لکھتے ہیں آرثر انہیں دوزار سولہ میں پاکستان نے اپروچ کیا اگین سی او اے کو 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 کہ کشن گنگا اور رتل ریور جون سے ہیں ان کے ڈیزائن کو اور انہوں نے پاکستان کے اوپر کیا اور انہوں نے بائی پاس کیا اگزیسٹنگ پلیٹفورم تھا جو پی آئی سی کا آپس میں انڈیا پاکستان کا بائی لیٹرن نگوسیشن اور نیوٹرل ایکسپرٹ انڈیا نے اس کو چیلنج کر دیا اور انڈیا 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 انسسٹ کر رہا ہے اگزیس بک اور اگزیس 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 پی آئی سی پی آئی سی پی آئی سی پی آئی سی نہیں مان رہے اب اس کے بعد ورل بینک نے کہا ٹھیک ہم دونوں پرویزن چلا دیتے ہیں نیوٹرل ایکسپرٹ بھی لگا دیتے ہیں اور جو کوٹ آف آب ایشن ہے وہ بھی اس کو چلائے انڈیا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کہا وائلیٹ کر رہے ہیں انڈر وارٹر سٹویٹی خیر وہ چلتا رہا اور اب جو سیچویشن ہے اب ورل بینک نے دونوں کو پاوز کر دی دونوں پر سیل مٹ ہو آپ کیوں نہیں ایٹرنی جنرل صاحب کو کہتے کہ بھائی اس کو آن وار فوٹنگ ریویو کرو لیگل کو انڈیا کا بلاف کال کرو نیوٹر ایکسپرٹ کے پاس جاؤ اور پھر اس کے بعد آرراد کوٹ کے پاس جائیں ہم کیوں نہیں کر رہے مالک صاحب میرے خواہد جو آپ نے اپنا سجیشن بھی دیا اور میرے خواہد سے آپ نے اور میں نے سکرنی صاحب اور اپنی ٹیم کو بھی یہی کہا تھا کہ ان کے بلاف کو کال آنگ کریں اور میں اسی سٹرائٹیجی کے تحت موف کر رہا اور میں نکوی صاحب سے بھی ریکویس کروں گا کہ ان کی بڑی پروڑیسیو اور پوزیٹیو نالج اس چیز کے اوپر کہ وہ پاکستانی ہمارا ساتھ دیں میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں اور میں آپ کو بھی کہتا ہوں مالک صاحب اس سب کا بس نہیں کہ مجھے سب کچھ پتا ہے آج تک یہ اتنا بڑا بڑا بلنڈر کیا پاکستان نونلی کی حکومت نے اس کے ریپکشن اس نونلی وارٹ ڈیوائی یا وارٹ ڈیسٹیبیوشن یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا بھی ایک بہت بڑا اشیو بن گیا ہے اور میں نہیں کمپلیکس میں پرسنیلیٹی کو اس کے اوپر کنسرل نہیں کروں گا اور آن بورڈ نہیں لوں گا میں ہوں میک ایچ اور ایوری پرسن پار او ٹیم تاکہ سارے سٹیک اوڈرز ہوگے ایک پرگیسی پوزیٹیو ریزول ہمارے ادھر نکلے تاکہ آپ آگے پیش کرے ہیں اور ایڈیا بلاف کی طرف جو آپ نے اشارہ کیا ہے میں تیرنیل تیرنیل سائیڈ بہت جو بہت قابل آدمی ہے یہ بھی ان پرسنیل ہے کہ وابدہ کے ساتھ میریسٹری کے ہمیشہ پرابلم رہے ہیں میرے آنے سے اللہ تعالی کی مربانی ہے شاہ صاحب آپ کوئی ٹیکنیکل اس میں ہیچ نظر آ رہے ہے کیوں ہی ہم اس کو ریویو کرتے دیکھیں یہ میں فیصل نکوی صاحب کے لایر ہیں اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اپیش کیا یہ ان کا موقف ہے اس میں جیسے ان کا موقف نہیں ہے یہ ایک بڑا سینر آدمی کی کتاب بھی ہے جی میں اس کے پر بھی کومنٹ کرتا جی میں نے پڑھا ایک تو جو دینیل ہینز ہے یہ بیسکلی ایک ہسٹورین ہے اور میں اپنی بات کو کوئی اور سے سٹارٹ کرنے چاہتے تھا لیکن میں پہلا کومنٹ دینیل ہینز کی اس بک پہ کروں گا دینیل ہینز نے جو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے ہے کہ پاکستان نے پاکستان اور بزید نہیں بزید نہیں کوئی بزید نہیں میں صرف تھوڑا سا پرسپیکٹیو کلیے کرنے چاہتا ہوں کیونکہ آج آپ نے مجھے فرس ٹائم بلایا اس کے اوپر اور اتفاق سے میرے پاس کمشنر کا چارج بھی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو ہمارے پاس انڈس وارٹریٹی میں دونوں کنٹریز کے ہیڈز اف سٹیٹس نے اس کو سائن کیا ہے تو اس کے آرٹیکل نائن میں اس پہ یہ بڑا ہی کلیرلی لکھا ہوا ہے یہ بات کتہی طور پہ غلط ہے اس کو آج میں آپ کے توسط سے پاکستان کی قوم کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کے نان نیوٹرل ایکسپرٹ کا جو یہ انسٹیٹوشن ہے وہ کوٹ آف آبیٹریشن کے سب سرویئنٹ ہے اور نہ ہی کوٹ آف آبیٹریشن کا انسٹیٹوشن سب سرویئنٹ ہے بائی پاس کرنے والی بات جو ہے مطلق غلط ہے لیکن یہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ تو ہم اس ہی پہ چلے گئے ہے کہ اس ہی پھسے میں یہ کس طرح ٹیکنیکل بحیث نہیں ہے کس رہی لیگل ایٹرپیٹیشن کا issue ہے دیکھیں میرے علی شاہد صاحب کو میں پچھلے بارہ سال سے جانتا ہوں بہت مایناز ایک ایک ایکسپرٹ ہیں پانی پہ بڑ وکیل نہیں ہے انہوں نے ٹریٹی کا ایک پرویجن پڑھ دیا ٹریٹی کا ایک اور پرویجن ہے ایک ایک سن ایک ایک سن ایک 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 ہے تو پہلے نیوٹرل ایکسپرٹ بیٹھے گا اور دیکھے گا کہ ٹیکنیکل ایشو ہے کہ نہیں ہے تو پہلے جو ہے وہ نیوٹرل ایکسپرٹ فیصلہ کرتا کہ آیا کہ میں سن رہا کہ نہیں ہے اس وقت دو ایشوز ہیں ایک یہ ہے تو سیکوئنس وہی ہے جو اڈیا کہہ رہا ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس طرف جائیں جہا دروازہ بند ہے ہمیں دوسری طرف جانا چاہیے سیکوئنس کی بات نہیں ہے چوئس کی بات ہے ان کی چوئس غلط ہے انہوں نے چوئس کی ہے کیونکہ کہ دو سوال ہیں ایک سپلوے کا ہے جو سوال پانڈیج کا پانڈیج کا پانڈیج جو ہے مجھے ختم کر لیں دیا بات پانڈیج کا پانڈیج آپ زور بھی لگا لیں گے تو آپ کے خاص فرق نہیں پڑے گا آپ سپلوے کا پانڈیج جو ہے بزید ہے کہ ہم پانڈیج کے اوپر ایک چیز انٹرپیٹیشن لیائیں اگر آپ کو وہ پوائنٹ کرنا بھی ہے تو کسی اور ٹائم کریں اس وقت کشن گنگا کے ڈیزائن کا ایشو جو ہے آپ وہ تیہ کریں تاکہ جتنے سارے پروجیکٹ ہیں ان کے اوپر یہ ہو جو لیگل پوائنٹ جو آپ نکال ایک اور چیز ہے ایک اور پوائنٹ میں بتا دوں سوری جی فیصل یہ لو جو کہہ رہے نا کہ سوال یہ کہ why did you choose to go to the court of arbitration دیکھیں یہ دو پروژیکٹ لے کے گئے ہیں آپ نے پڑھا نا ایک ایک کشن گنگا دوسرا رتلے رتلے چناب پہ چناب پہ اتنا زیادہ سیڈیمنٹ لوڈ ہے کہ آپ کو سکتا ہوں آرگیو کس آرگیو کس آرگیو کس جدھر فیکٹس میرے خلاف ہیں کشن گنگا کس میں فیکٹس میرے حق میں مجھے صرف 15 سیکنڈ دے دیں یہ جو فیصل لکفی صاحب نے بلکل آپ لائر میں آپ کے ساتھ آرگون نہیں کر سکتا اس کے اوپر پاکستانی کمشنر کو اگری کرنے کہ یہ والے پوائنٹس مجھے نیوٹل ایکسپورٹ کے پاس لے کے جانے اچھا میں مینکسر سے پوچھو سوال فیصل بابدا صاحب آپ نے بات سنی جو آسان لفظوں میں نظر یہ آرہ ہے کہ کمشنر صاحب اور آپ کی ٹیکنیکل ٹیم پیرا گراف ٹو ٹو بی میں فسے میں ابھی تک کہ ہم نے ادھر جانا نہیں جانا لگن پانچ سال سے ہم ستیل میٹ میں ہیں وات فیصل لکوی سجیسل کہ ایک سٹیٹیجی اگر پانچ سال سے رزلٹ نہیں دیا اور اس کے مین ٹائنگ کشن گنگا بھی بن گیا اس کے مین ٹائنگ وہ پریسیڈن بھی بن گیا سو ڈیم سے زیادہ ان کے پروجیکس اور بھی آرہے ہیں تو آپ کیا اگلے پانچ سال بھی اسی منترہ کو ریپیٹ کرتے رہیں گے کہ is it time to review ہم review کہ کیوں آپ کی ٹیکنیکل ٹیم کمفٹیبل نہیں ہے مالک صاحب دیکھیں جو ابھی تک پیرا وان پیرا ٹو ٹیکٹیکل سائٹس پہ ہم باتیں کریں ایک عام آدمی کو تو یہ کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا ٹھیک سر میں آپ کو بتاؤں کہ جو پرابلم ہمارے پاکستانیوں کی وہ یہ کہ ایک جگہ جہ ہم فس جاتے تو ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے میں لگ جاتے اور دوسرا راستہ لینے پہ کتنا آتے ہیں اور پھر اس پہ ایگو بھی لے آتے ہیں پھر ہماری انٹیگریٹی بھی کوئیسن میں آیاتی پھر اس کو ایشو اور ہوا بنایتے میں سر ایک اپنی منسٹری میں یوز کرتا ہوں اگر مجھے تو لیکن 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 مطلب ہے کہ you need to redo your work exactly i totally agree and we are going to do that and we are going towards those lines and that's the reason that every person has a presence and intelligence Allah has given you have to water and that you have not given سنے take the decision try ten different times different lines and get it resolved we will resolve it inshallah جو آپ نے بات کی ہے جو نقمی صاحب نے بات کی ہے for me it's just not only my team it is exactly آپ بھی میری ٹیم ہے میں بھی آپ کی ٹیم کو اس اور مکنی بھی آج جو میں سمرائز دیا ہو ہیں میں بھی ٹھیک جا رہا ہوں اور اس میں آپ سب لوگ بھی سمجھتے stakeholders اور let me tell you sir one thing very important that bank sir for the first time is ready to tailor everything and come out of their way to work because ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی یا یہ ministry responsibility لے کے war فوٹنگز پہ ان کے ایک کو پروپلم نہیں ہے مجھے چیئر کرنے کا ایشو دی سر مجھے زمید پہ دے میرے پاکیشن نے کو کام کر دے ایشو دی ایشو دی ایشو دی میٹنگز میں چیئر کرنے بیٹھا ہوں لوگ بسا کے پوچھے سر ٹیبل پہ سی ایم بیٹھے گا کیونکہ چیئر آپ کر رہے آپ کام بنتا ایسا 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 میں زمید میں بیٹھ جاؤ گا سی ایم کو ٹیبل میں بڑھا دو مجھے ریزول چاہی ہے اور میں بکت سمجھتا ہوں سر کہ سب کلیکٹیولی ایم ویری ویری ہیپی سر میں آپ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک مط تھی جو ہم توڑ رہتے اس پروگرام اب پروگرام کے بریک کے بعد آخری سیگمنٹ میں میں ہر ایک سے ایک فکس پوچھوں گا کیونکہ خیال میں کس طرح چل سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایڈ دی ایرلی ایرلی میٹرنگ سے لے انڈیا کی میجورنگ تک ہم چاری چیزیں کیسے کر پائیں گے اور کس ٹائم فریم میں اس بریک کے بعد میرے ساتھ ہوئیے گا جی بلکم باک باک پروگرم بریک سے پہلے میں نے کہا تینوں سے کنکلوڈنگ میں ریمارک دینا چاہ رہا ہوں فیصل لیکھ میں ستار with you مجھے کچھ لگتا ہے ہیسیٹیشن سسٹم کی بروکرسی کی پوچھوں گا لیکن ہمارے پاس کیا کوس آف ایکشن اور اگر ہم جاتے ہیں اب بھی میرا خیال اگر ہم اس وقت بھی جائیں نیوٹرل ایکسپورٹ کے پاس تو شاید ڈیرھ سال سے دو سال تو ابھی بھی چاہیے جسٹ کہ نیوٹرل ایکسپورٹ کی سٹیج ہو یہ بھی مجھے بتا دیئے اگر بغلت جیسے ہی ہوں تو what is your course of action سیکھ ایسے کہ منسٹر صاحب نے کہ اس کو اناکہ مسئلہ نہیں بنانا ہم پاکستان کے فائدے میں کیا ہے ہمارے پاس دو دروازے ہیں ایک دروازہ بند ہے اور وہ کھولنے کے لئے ہمیں جب تک انڈیا نہیں مانے گا دروازہ کھولے گا نہیں کیونکہ ورلڈ بینک نے تو کہ جی آپ انڈیا کو ساتھ لے کے آئے تو پھر ہم اس کو ایکٹیویٹ کریں گے مسئلے کو جی بالکل انہوں نے یہی کہا ہے کوٹ آبیٹریشن پہ جب تک انڈیا نہیں مانے گا آپ اس طرف نہیں جا سکتے انڈیا کہہ رہا ہے ہم نیوٹرل ایکسپرٹ پہ ہم مانتے ہیں اگر ہم بھی مان لیں گے تو دروازہ آج بھی کھلا یہ اس لئے اہم ہے کیونکہ کشن گنگا بن چکا ہو ہے اگر آپ نے اس کو بدل وانا ہے اگر آپ نے اس کا پرسیڈنٹ بنانا ہے تو یہ نہ ہو کہ اگر آپ پانچ سال اور ضائع کر دیں تو کے لئے بہتر ہے کیونکہ فیکٹس آپ کے حق میں جو حقائق ہیں آپ کے وہ ہیں آپ کے حق میں کشن گنگا میں سیڈیمنٹ نہیں ہیں انڈیا کا سارا جو ہے جو کیس وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ آپ ٹیٹی میں یہ ایکسیپشن نہیں ہمارے لئے کرتے ہمارے پروجیکٹ چل نہیں سکتے کیونکہ مٹی اتنی ہیں تو جس دریاء میں مٹی نہ ہو وہ کس مو سے کہیں کہ ہمیں ایکسیپشن چاہیے لیکن اگر آپ ساتھ دوسرے دریاء بھی لے آئیں گے دوسرا پروجیکٹ بھی لے آئیں گے رتلے میں سیڈیمنٹ زیدہ ہے وہاں پہ جو دو دروازوں کی بات کی جاری اور کہا جارہ ہے کہ ایک دروازہ بند ہے اور دوسرا کھلا ہے جب آپ پتہ ہو کہ دوسرا دروازہ جو کھلا ہے میرے پاس ان کی پروسیڈنک پڑی نہیں ہے سر ایک منٹ آپ نے فیکچولی بات کر رہے میں آپ فیکچولی بات بتا رہا ہوں جب آپ سارا اس کا پروسیجر دیکھیں نہ اس میں کوئی اناکہ مسئلہ ہے نہ کوئی اور میٹر ہے چلے اس دروازے کے آگے آپ کتنا سال کھڑا کرتے وہ تو پانچ سال شاہد اسی دروازے پہ کھڑے رہیں گے گارنٹی کونسی ہوتی ہیں مجھے نظر لگ رہے کہ آپ کا جو انرشی ہے وہ آپ کے اپنے سسطم کے اندر جو آپ نہیں لینا چاہرے اور سٹکن پہ گنز مالک صاحب دیکھیں بزن ایک تیار جو میرے پاس تھوڑی بہت سمجھ بہت جو نکوی صاحب کہ وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک بول لیکن سب سے پہلا ایمپورٹن چیز ہے کہ نیورل ایکسپرٹس کے بلاف کو چیک کیا جائے کھڑڑا اس کے بعد آئے گا اگر خدا رخ خدا خدا ہے نمبر نمبر ٹو ہر چیز کا حل موجود ہے ہم یہ کہیں کہ وہ کھنڈا ہے ایزیوب کر لیں اور وہ کہے کہ نیورل ایکسپرٹس پاس جاؤگے تو ہوگا میں سمجھتا بلاف انڈیا کا اس کو چیک کرنے کوئی حرج نہیں ہے پہلے تو آپ نیورل ایکسپرٹس کے آپشن کو اس لیے اویل کریں میں پرپیرڈ ہوں اس کے لیے کہ وہ بلاف ہے اور وہ آپ کی اوپننگ کر دے گا ورلڈ بینک کی طرف سے جو اب آپ دوروں پاس کر کے بیٹھا ہوئے کیونکہ آپ کا ورلڈ بینک کو بھی آر بورڈ لانا ایکٹیبلی ضروری ہوگی ہے تو میں بڑا کلیر ہوں کہ جو آپ اپنے پانچ سال سے یوز کی اور اس پہ آپ کو ریزل نہیں بلا ہم اس پہ زیادہ ٹائمز آیا نہیں کر سکتے ہمیں دوسرا نہیں تیسرا نہیں چوتھا نہیں پانچ 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 دس اوپشن سٹائے کرنے ہوگے فائرلی پاس through and break through the negotiations so I don't see a problem کچھ جگہ پہ پیچھ ہڑکے شراغ جگہ ناظرین one sentence conclusion one sentence میں بہت میرا دل بڑھا ہے فیصل وابدہ کی بات سن کے اپشن ہمیں ٹرائے کرنے چاہئے ایک سٹریجی پانچ سال سے نہیں چلی تو اگر وہ گھڑے سے ڈرنا ہے تو گھڑے میں پہلے گرے میں بن گیا ہوا ہے ہمارے اوپر ایک پریسیڈنٹ سٹ ہو رہا ہے ہمارا جیلم ریور خطرے میں ہے ہمیں we have to call انڈیا 's bluff اور اگر اس پروگرام کے بات اور جس منسٹر صاحب نے کہا ہے اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو I'll be very proud man and I'll be very happy for Pakistan اجازت دیجئے اللہ حافظ